اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج آپ کے سامنے میں چودہ دکھا رہا ہوں بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں ہڈیے نکلی ہوئی ہیں اور ایک ہی جنگا پر بیٹھا رہتا ہے اور خاتہ پیتا ہے بھی اس کا پورٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوکڑا بھی ہو گیا ہے بہت زیادہ کمزور ہو گیا آج اس کا ہم نے کرنا ہے علاج ٹریٹمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا آج ہم نے دکھا ہمیں وہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کو پہلے گنام ہے巧 پس واق لے گنام یہ خرمی بھی بھار جانتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے سے بزر ہو گئے ہم نے 3 cic یہاں پہ میں تک سکھوں گا انجیکشن ۔ آپ کے سامنے یہ میئے دیکھئے آپ کو دیکھانے کا مقصد جہاں میئے کچھ بھر رہا ہے انجیکشن اب kö Lynn nivel boy , سینے پہ، ہم نے سینے،کجے پر، یہاں دیکھا تو معacher ، بینیٰ پر لکھ prioritاب Players گوشت کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے مقصد پورا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم پٹ پہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ کچھ گوشت تھا تو ہم نے لگا دیا ہے تین سی سی میں سے آدھا ایک پٹ پہ لگانا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور آدھا جو ہے وہ دوسرے پٹ پہ لگا دینا ہے تو انجیکشن لگانے کے بعد تھوڑی سی مساج کرنی ہے ہم نے تاکہ جو انجیکشن اندر مکمل طور پر اس کے جسم میں حل ہو جائے تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ انجیکشن جو ہے ہم نے دونوں پٹوں پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے مساج بھی ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی صحیح جو آپ یہاں تک بہتر ہو جائے گی جو اس کی ہڈینی کے لیے انشاءاللہ وہ بھی خاتم ہو جائے گی دیکھیں پورٹ وغیرہ رکھا ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہتر ہو جائے گا تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیوز میں مرشلہ سے دیکھ سکتے ہیں انجیکشن لگا دیا اس کے بعد ہمارا چوزہ جو پھر بھی رہا ہے تو آپ دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ